آج ہم ذکر کریں گے کہ کس طرح عوام بلکل خلاف حقل جاتے ہوئے کچھ اشیاء کی قیمتوں کے بے انتہا بڑھ جانے کا باعث بنتی ہے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں ایکنومکس کا کوئی ماہر نہیں اور اس روپک کو جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کی مختلف تشریعات کی جا چکی ہیں تو پھر قصہ ہے ہالینڈ کا جہاں پر ستریمی صدی میں ٹیولپس اگایا جانے شروع کیے گئے آہستہ آہستہ ٹیولپس وہاں مشہور ہونا شروع ہوئے تاج انہوں نے مہنگے داموں ٹیولپس پیشنے کے لیے بڑی بڑی کھیپیں خریدنے شروع کر دی جس سے قیمتوں میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا اسی دوران ایک غیر مولک وائرس نے ٹیولپس کی فضل پر حملہ کیا جس کی وجہ سے ٹیولپس میں سٹریپس بننی شروع ہو گئیں اس قسم کے ٹیولپس کی قیمت اور بڑھ گئی ٹیولپس خریدنے کے جنون کی حد یہاں تک پہنچی کہ لوگوں نے اپنی زمینیں، زیورات اور قیمتی اشیاں بیچ کر ٹیولپ خریدنے شروع کر دیئے اور قیمتیں آسمان کو چھونے لگیں اٹھارہ سو اکٹالیس میں شائع ہونے والی کتاب ایکسٹرارڈنری پاپلر ڈیلیوزنز اینڈا میڈنیس آف کراؤٹس کے مصنف چارٹس مکین نے اپنی کتاب میں ٹیولپ مینیا کا ذکر کیا ہے اس کتاب میں اس نے مختلف قسم کے ٹیولپس اور ان کی قیمتوں کے بارے میں بتایا ہے مثال کے طور پر ٹیولپ کی ایک قسم جس کا نام ایڈ میرل وانڈر آئیک تھا اس کی قیمت اس وقت کی ڈش کرنسی فلورنس میں بارہ سو ساٹھ فلورنس سے پہنچ گئی آج کی قیمت آج کی قوت خرید کے مطابق یہ تقریباً سولہ ہزار ڈالر بنتے ہیں یاد رکھئے یہ قیمت فقط ایک ادر ٹیولپ کی ہے اسی طرح ایک اور ٹیولپ جس کا نام ایڈ میرل لفکن ہے اس کی قیمت ستاون ہزار تک جا پہنچی سب سے زیادہ مقبول ٹیولپ کی قسم سیمپر آگستس آج کی قوت خرید کے حساب سے اکتر ہزار کا بکنے لگا میں یہ بات دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ قیمت صرف اور صرف ایک ادر پول کی تھی واضح رہے کہ چارٹس مکے کی کتاب پر بہت سے ریسرچرز نے مختلف وجوہات کی بنا پر تنقید کی ہے لیکن زیادہ تر لوگ کا ماننا ہے کہ ٹیولپ کی قیمت بلکل خلاف اقل حدوں کو پار کر گئی تھی اس پورے جنون کا دورانیاں تقریباً تین سال تھا آخر کار کچھ لوگوں نے سوچا کہ اقل کا تقاضی یہ ہے کہ مارکٹ کی پیگ پر ٹیولپ سو بیچ کر منافع محسوس کر لیا جائے جب مزید سے مزید لوگوں نے اپنے ٹیولپ سو بیچنے شروع کر دیئے تو کھیمتیں جس رفتار سے اوپر گئی تھیں تقریباً اسی رفتار سے نیچ آنا شروع ہو گئی اگر آپ اپنے آس پاس نظر گھما کر دیکھیں تو یہ ٹیولپ مینیا مختلف جگہوں پر آپ کو دیکھ جائے گا پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ہر کچھ سالوں بعد آپ کو ٹیولپ مینیا سٹاک مارکٹ پراپرٹی کرپٹو گرنسی اور دیگر جگہوں پر نہ را جائے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی